عزیز طلبہ السلام علیکم امید آپ لوگ خریہ سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوش رکھے تھیوریز آف کوئلن بارننگ اینڈ شیپ آف مالیکیولز کو ہم نے سٹارٹ لیا ہوا ہے لیکچر نمبر ٹوینٹی سکس ہے تھیوریز آف کوئلن بارننگ اینڈ شیپ آف مالیکیولز کے اوپر اور مالیکیولر آربیٹال تھیوری ہماری سٹارٹ ہے بہت امپارٹنٹ تھیوری ہے اور اس پر لیکچر نمبر زیرو فائیو آپ لوگ کے سامنے موجود ہے ہم نے مالیکیولر آربیٹال تھیوری کو اینڈ کر لیا ہے اس کے اوپر کچھ امپارٹنٹ پوائنٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو ایم سی کیوز کی بنیاد کے اوپر موجود ہیں کہ ایم سی کیوز کے لحاظ سے ہم نے ان کو ڈسکس کرنا ہے اکثر جو کمپیٹیٹو ایگزام ہے یا آپ لوگ ایم ڈی کیٹ ہے یا ایٹا ہے یا جہاں پر بھی آپ کوئی امتحان دے رہے ہیں اور وہاں پر مالیکیولر آربیٹال تھیوری کو کچھ ایم سی کیوز کے لحاظ سے ڈسکس کیا گیا ہے تو ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس لیکچر کو دیکھنا سے پہلے جو پہلے چار لیکچر ہوئے ہیں ان کو ضرور چیک کریں پھر اس لیکچر کی طرف آئیں تو آپ کو بہتر اچھی طریقے سے سمجھ آئے گا تو بہرحال لیکچر کا سٹارٹ لیتے ہیں میرا نام ہے غلام نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا خوبصورا سا چینل کمیسٹی والا اچھا ہم نے امپورٹنٹ فار ایم سی کیوز کے لحاظ سے الیکٹرانک کنفیگیشن کو دیکھ لینا ہے الیکٹرانک کنفیگیشن الیکٹرانک کنفیگیشن الیکٹرانک کنفیگیشن ہم نے دیکھنی ہے اور یہ الیکٹرانک کنفیگیشن مالیکیولر آربیٹال تھیوری نے پیش کی تھی اور یہ مالیکیولز کے لحاظ سے تھی یہ الیکٹرانک کنفیگیشن مالیکیولز کے لحاظ سے تھی دو قسم کے الیکٹرانک کنفیگیشن ہمارے پاس موجود ہے جو مالیکیولر آربیٹال تھیوری ہمیں پیش کر کے دیتی ہے ان کی تفصیل میں بتا چکے ہوں اس سے پہلے لیکچر آپ ضرور چیک کریں لیکچر نمبر 05 ہے اس سے پہلے لیکچر نمبر 04 کو چیک کریں اس میں آپ کو تقریباً ساری ڈیٹیل مل جائے گی جو الیکٹرانک کنفیگیشن ہے مالیکیولر آربیٹال تھیوری کی جو مالیکیولز کے لحاظ سے ہمارے پاس ایسے الیکٹرانک کنفیگیشن ہی موجود ہے جیسے کہ پاس ہے سگما 1S ہے سگما سٹار 1S ہے یہ سگما 2S ہے اور سگما سٹار 2S ہے الیکٹرانک کنفیگیشن ہمارے پاس موجود ہے سگما 1S سگما سٹار 1S سگما 2S سگما سٹار 2S ہمارے پاس موجود ہے اس کے بعد جو ہم جس کو رکھتے ہیں اس طریقے سے یہاں پر بھی ہے سگما 1S اور سگما سٹار 1S سگما 2S ہے اور سگما سٹار 2S ہے دونوں دو الیکٹرانک کنفیگیشن مالیکیولر آربیٹال تھیوری نے پیش کی تھی دونوں الیکٹرانک کنفیگیشن میں یہ دو پوائنٹ جو ہے دونوں میں کیا موجود ہے کامانہ موجود ہے دونوں الیکٹرانک کنفیگیشن میں یہاں پر اگر ہم لیتے ہیں تو سگما 2PX سگما 2PX ہم لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پائی ٹو پی وائی اس ایکوال ٹو پی ایس ایکوال ٹو پی ایس ایکوال ٹو پی زےڈ ہے پائی ٹوپی وائی اور پائی ٹو پی زیڈ یہ ہے سگما 2PX ہے اس کے بعد پائی ٹو پی برابر ہے پائی ٹو پی زیڈ کے یہ اپ کے سامنے آ جائے گا اس طریقے سے اور اس کے بعد پائی سٹار پائی سٹار ٹو پی وائی ایس ایکول ٹو پائی سٹار ٹو پی زیڈ پائی سٹار ٹو پی زیڈ یہاں پر یہ موجود ہے اور آخر میں سگما سٹار ٹو پی ایکس ہمارے پاس ہے یہ ہم نے انرجی کے لئے آج سے رکھا ہے سب سے زیادہ انرجیز کی ہے یعنی اس طرف ہم جانے سے انرجی زیادہ ہو رہی ہے اس طرف جانے سے انرجی زیادہ ہو رہی ہے یعنی اس کی انرجی کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی انرجی جو ہے کم ہے اس سے اس کی انرجی ہمارے پاس موجود ہے اس کی انرجی زیادہ ہے اس سے اور اس کے بعد اس کی انرجی زیادہ ہے اس سے اور اس کے بعد اس کی انرجی زیادہ ہے اس سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس دکھے جا رہے ہیں اس کی انرجی زیادہ ہے اس سے یعنی اس طرف جانے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انرجی کیا اور یہ بڑھ رہی ہے اگر آپ یہاں پر الیکٹرانک کنفیگیشن کو دیکھیں جو الیکٹرانک کنفیگیشن مالیکل اور اربیٹال تھیوری ہمارے سامنے پیش کرتی ہے وہ تھوڑا سو فرق کرتی ہے یہاں پر کیا کرتی ہے یہاں پر پائی ٹو پی وائی ایز ایکول ٹو پائی ٹو پی زیڈ ہے پائی ٹو پی وائی اور پائی ٹو پی زیڈ یہ چینج کی طرف فرق نوٹ کرتے رہے ہیں پائی ٹو پی زیڈ اور اس کے بعد ہے سگما ٹو پی ایکس اور اس کے بعد ہے پائی سٹار ٹو پی وائی ایز ایکول ٹو پائی سٹار ٹو پی زیڈ اور اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے سگما سٹار ٹو پی ایکس یہ دو قسم کی الیکٹرانی کنفیگیشن ہے ان دونوں کی ڈیٹیل میں لیکچر نمہ ڈیرو فور میں دے چکا ہوں اس لیکچر کو دیکھنے سے پہلے الیکچر نمہ ڈیرو فور کو ضرور چیک کریں یہ دو قسم کی الیکٹرانی کنفیگیشن ہمارے پاس موجود ہیں جو مالیکولہ اربیٹال تھیوری ہمارے سامنے پیش کرتی ہے اب ہم کسی بھی سٹرکچر کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں مالیکول کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں انہی الیکٹرانی کنفیگیشن کو ہم نے فالو کرنا ہوگا یہ جو الیکٹرانی کنفیگیشن ہے یہ اس مالیکول کی ہے جس میں سکسٹین الیکٹرانز ہوں یعنی گریٹر دن فورٹین الیکٹرانز لے لیں سکسٹین الیکٹرانز سے مراد کیا ہو اسی آپ مراد لیں گریٹر دن فورٹین الیکٹرانز یعنی فورٹین الیکٹرانز سے زیادہ الیکٹران ہو تب ہم یہ الیکٹرانی کنفیگیشن جیوز کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے سکسٹین الیکٹرانز میں اس لئے کہتا کہ آپ کتاب نے اس کے لئے جو اگزامپل لی ہے اس کے لئے جو اگزامپل لی ہے وہ اکسیجن لی تھی کیا لی تھی اکسیجن ہم نے لی تھی اس میں سکسٹین الیکٹرانز دیں ایک اکسیجن کے پاس ایٹامیک نمبر آٹھ ہے دو اکسی جانتر اس کے پاس سکسٹین الیکٹران تھے سکسٹین الیکٹران تھے اور یہ جو مثال ہم لیتے ہیں مالیکیولز کی مالیکیولز جس کے الیکٹران نیک انفیگیشن ہم نکالنا چاہتے ہیں تو فورٹین الیکٹران لیس دن فورٹین الیکٹران ہو فورٹین الیکٹران ہو یا لیس دن فورٹین الیکٹران ہو اس کے لئے مثال ہم نے لی تھی نیٹروجن کی نیٹروجن کے مالیکیولز کی مثال کو ہم نے لیا تھا اب اس لئے ہاں سے آپ نے الیکٹرانیک کنفیگیشن کو دیکھ رہا ہوگا یہاں سے آپ کو بانڈ آٹر ملے گا یہاں سے آپ کو جو ہے سٹیبلیٹی میں نظر آئے گی یہاں سے بانڈ لینڈ کا پتہ چلتا ہے مالیکیول کا یہاں سے مالیکیول میں کتنے بانڈ بن رہے ہیں پیرامیگنیٹک ہے ڈائیامیگنیٹک آپ کو سمجھ جائے گی اب جیسے مثال کے طور پر میں ایک مالیکیول لے رہا ہوں اگزامپل کی طور پر میرے پاس سی ٹو ہے میں کہتا ہوں کہ سی ٹو کا کوئی مالیکیول ہے سی ٹو کا مالیکیول ہے اور کہتا ہوں کہ یہ مالیکیول اگزیسٹ کر رہا ہے اور اس کی مجھے ڈیٹیل چاہیے ڈیٹیل مجھے چاہیے تو بارہ ایک کاربن پر چھئے ہیں الیکٹران ہیں دو کاربن ہیں تو یہاں پر الیکٹران آپ کے پاس ٹویل الیکٹرانز آ جائیں گے ٹویل الیکٹرانز آپ کے پاس آ جائیں گے اب آپ اس کے الیکٹران لکنفیکشن لینے چاہتے ہیں تو کیا ہوگا 1 ایس کے اندر دو الیکٹران سگمہ سٹار 1 ایس کے اندر دو الیکٹران یہ دونے ایک دوسرے اثر کے اثر کریں گے تو بارڈنگ مجسدہ نہیں لیں گے یعنی یہ آپ کے پاس بارڈنگ مالیکیولر اربیٹال ہے بارڈنگ مالیکیولر اربیٹال ہے بانڈنگ مالیکولر آر بیٹر یہ کیا ہے انٹی بانڈنگ مالیکولر آر بیٹر سگما ٹو ایس ہے سگما سٹار ٹو ایس ہے اب بارہ الیکٹران اپنے پورے کرنے ہیں دو چار چھے اور آٹھ یہاں پر پورے ہو گئے ہیں اس کے بعد دو الیکٹران یہاں پر آئیں گے ٹین اور دو الیکٹران یہاں پر آ جائیں گے ٹویل تو آپ کے پاس جو کارپن ہے اگر آپ اس کا بانڈ آرڈر دیکھنا چاہتے ہیں بانڈ آرڈر آپ اس کا دیکھنا چاہتے ہیں تو بانڈ آرڈر کے لئے کیا تھا کہ الیکٹران ہم نے لینے تھے بانڈنگ مالیکولر بیٹرال میں کتے الیکٹران ہیں تو یہاں دیکھیں دو الیکٹران یہاں پر ہیں دو الیکٹران یہاں پر ہیں دو یہاں پر ہیں سکس دو یہاں پر ہیں ایٹ تو بانڈنگ مالیکلر بیٹال ایٹ الیکٹران آپ کے پاس آگئے ہیں نفی انٹی بانڈنگ مالیکلر بیٹال دیکھیں دو یہاں پر ہیں دو یہاں پر ہیں چار فور الیکٹران دار جائیں دیوائیڈر بائی ٹو کر دیں تو بانڈ آڈر جو ہمارے سامنے آئے گا وہ آجائے گا ایٹ میں سے چار کو نکال دیں فور دیوائیڈر بائی ٹو تو بانڈ آڈر آجائے گا ٹو یعنی اگر ہم سی ٹو کو دیکھنا چاہتے ہیں سی ٹو کو جو مالیکل ہے اس میں کاربن کاربن دمیان ڈبل بانڈ پایا جاتا ہے تو یہ ایم سی گیوز کی لحاظتی ضروری ہے کاربن کاربن میں ڈبل بانڈ کون بتا رہی ہے ایکارڈنگ ٹو مالیکلر آر بیٹال تھیوری مالیکلر آر بیٹال تھیوری ہمیں بتا رہی ہے اچھے بتائیں پیرامیگنیٹک ہے ڈائیامیگنیٹک ہے تو یہاں دیکھیں پیر ہے الیکٹران یہاں پیر ہے یہاں پیر ہے تو یہ جو ڈائیامیگنیٹک ہے ڈائیامیگنیٹک ڈائیامیگنیٹک اسے کہتے ہیں جو وہ میکنیٹک فیلڈ میں ویکلی ریپیل ہو یعنی آپ اس کو میکنیٹک فیلڈ میں پیش کریں گے میکنیٹک فیلڈ میں تو یہ ریپیلڈ ہوگا اٹریکنے ہوگا ریپیلڈ ہوگا اگر آپ سی ٹو کو یہاں پوٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو دو الیکٹران یہاں پر دو الیکٹران یہاں پر چار دو یہاں پر چھے دو یہاں پر آٹھ اس کے بعد دو یہاں پر دس ایک الیکٹران یہاں پر ایک الیکٹران یہاں پر اگر آپ یہی سی ٹو ہے اور اس میں ہمارے پاس ٹویل الیکٹران موجود ہیں یہاں پوٹ اپ کرنا چاہتے ہیں اس الیکٹرانی کنفیگیشن میں تو یہاں پر یہ ہو جائے کہ دو الیکٹران انٹی بانڈنگ میں دو الیکٹران فور دو الیکٹران یہاں پر سکس دو الیکٹران یہاں پر ایٹ دو الیکٹران یہاں پر ٹین اس کے بعد ہون سرول کے مطابق ایک الیکٹران یہاں پر الیون اور ایک الیکٹران یہاں پر ٹویل فکر سامنے آجائیں اس صورت میں دیکھیں بانڈ آجر تو وہی ہے لیکن انپیرڈ الیکٹران ہے یہ انپیرڈ الیکٹران اور یہاں پر بھی انپیرڈ الیکٹران ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر انپیرڈ الیکٹران ہو اس کو ہم نام دیتے ہیں پیرامیگنیٹک 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 سے مراد کیا ہے کہ مالیکیول مگنیٹک فیلڈ میں اٹریکٹ ہوگا تو اس الیکٹران کیلئے آسے سی ٹو کو دیکھا جائے تو پیرامیگنیٹک نظر آ رہا ہے اور میں کہہ چکھوں کہ مستری نام ہے ایکسپیرمنٹ کا ہم نے سی ٹو کو دیکھا ہے کہ یہ مگنیٹک فیلڈ میں ہوتا ہے تو ڈائیا مگنیٹک نا کے پیرامیگنیٹک اس لحاظ سے یہ الیکٹرانی کنفیگیشن اس کی غلط ہوگی ایکسپیرمنٹر بیس پر ڈیٹا اس کے مطابق نہیں آ رہا اس لئے مالیکیول اربیٹال تھیوری ہمیں بہت ساری چیزیں کلیئر کر کے دیتی ہے اس لئے ہم نے کیا رکھا ہے کہ صحیط میں لہس چیزیں کلس ایکسٹ سوش ہے تو ایک ایکچسپdessن کیس ہے کیوکہ مستری نامبر کا ہے نیٹروجین نیفی دیگھیں گے یہ الیکٹران کنیگیا ہے یہ نوٹ کریں کاربن کرٹرانی کنفوڈیشن سوجائے مالیکنٹسیوڈز کچھتے ہیں اولئے پڑ کے پاس جو ہے پہلے پیوریڈ میں کیا تھا ہیڈروجن تھا پھر ہیلیم ہے ہاں پھر لیتھیم ہے لیتھیم بیریلیم ہے بوران ہے کاربن ہے نیٹروجن ہے اکسیجن ہے نیٹروجن اکسیجن ہے فلورین ہے نیان ہے یا ہیلیم کر دیں ون ٹو تھری فور فائل سکس سیون ایٹ نائن اور ٹین آپ ان کے لکٹانک کنفیگیشن کو لے سکتے ہیں آپ گھر میں جائیں اس کے لکٹانک کنفیگیشن کو تھوڑا سا کریں اس کے لکٹانک کنفیگیشن کو کریں اس کے لکٹانک کنفیگیشن کو کریں اس کے لکٹانک کنفیگیشن کو کریں یو جگہ لیتھیم ٹیل آئی ٹو یو جگہ بیریلیم بی ای ٹو یو جگہ بوران بی ٹو اچھا ہیڈروجن ہیلیم کہ میں کروا چکا ہوں نیٹروجن کے بھی کروا چکا ہوں کاربن کی ہوگی ہے ایکسیجن کی ہو گئی ہے فلورین کریں ایف ٹو نیان کریں این ای ٹو ان کے لیٹرانک کنفیگیشن کو گھر میں جگر کریں یا بھی کریں میں سیٹ پر ہو رہا ہوں اور اس کو حل کریں شابس حل کریں پھر اس کو حل کرنے کے کوشش کر دیں شابس حل کریں نوٹ کر لیں نوٹ کر لیں شاباز امید آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوگا تو یہ الیکٹرانک کنفیگیشن جو ہے اگر آپ اس کو حل کر چکے ہیں تو مالیکیولا اربیٹال تھیوری مالیکیولز کے الیکٹرانک کنفیگیشن ہمیں بتاتی ہے اس کے بانڈ آرڈر کے بارے میں ہمیں معلومات دیتی ہے اچھا جی آپ چھوڑے سکر کریں یہ لیتیم لائی ٹو لائی ٹو لیتیم کا مالیکیولا اگر ایکسر کر رہا ہے اس کی الیکٹرانک کنفیگیشن کیا آئے گی اور آپ کو بتائے لیتیم قٹامک کے پر تین ہیں دو لیتیم ہے تو یہاں پر چھین الیکٹران ہوں گے چھین الیکٹران اس کی الیکٹرانک کنفیگیشن آپ کریں سگما ون ایس میں دو الیکٹران اور سگما سٹار ون ایس میں دو الیکٹران ٹھیک ہے یہ اوچھے گی اس کے بعد سگمہ ٹو ایس جس میں دو الیکٹران آئے جائے سگمہ سٹارک ٹو ایس الیکٹران امٹی رہے گا اب دیکھیں دو چار اور چھ اس کا بانڈ آرڈر دیکھیں اب نکلنا چاہتے ہیں بانڈ آرڈر تو بانڈنگ مالکوری بیٹال کتنی ہے دو اور دو چار انٹی بانڈنگ کتنی ہے دو ڈیوائیڈڈ بائی ٹو تو ریزلٹ کیا نکلے گا فور نفی ٹو یعنی ٹو ڈیوائیڈڈ بائی ٹو تو کٹ جائے گا تو بانڈ آرڈر جو لیتھیم کے درمیان آرہا ہے اکارڈنگ ٹو مالکوری وہ یہ آرہا ہے ان کے زمین ایک بانڈ پائے جائے گا پیرامیگنیٹک ہے ڈائی مگنیٹک ہے اب دیکھیں یہاں پر چیک کریں یہ دو الیکٹران پی آرہے ہیں یہ دو الیکٹران پی آرہے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا موجود ہے ڈائی مگنیٹک ہے ڈائی مگنیٹک آسانی سے آپ اس کے الیکٹرانک کنفیقیشن کو لے سکتے ہیں نوٹ کر لیں شاباش نوٹ کر لیں شاباش جلدی کریں اچھا جی اس کے بعد ہم نیکسٹ الیکٹرانک کنفیقیشن طرف چلتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مالکورال بیٹال تھیوری کا جو سب سے بڑی اچیویمنٹ تھی یہی تھی کہ مالکیولز کی الیکٹرانک کنفیقیشن ہمیں بتا رہی ہے مالکورال بیٹال تھیوری اب بیریلیم کو دیکھیں اگر ہم بیریلیم لیتے ہیں اور اس کے مالکور کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اٹامیک نمبر فور ہے اس کے اٹامیک نمبر ون ہے اس کے اٹامیک نمبر ٹو ہے اس کے اٹامیک نمبر تری ہے اس کا فور اٹامیک نمبر فور ہے بیریلیم دو ہے تو چار دونے آٹھ الیکٹران دو جائیں گے ہمارے پاس الیکٹرانک کنفیقیشن کریں سگما 1S Sigma star 1S اس میں دو الیکٹران اور اس میں دو الیکٹران Sigma 2S اور Sigma star 2S اس میں دو الیکٹران اور اس میں دو الیکٹران بانڈ اٹر کیا رہے گئے یہاں پر بانڈنگ ملیکل اربیٹال 2 اور 2HR انٹی بانڈنگ ملیکل اربیٹال دو اور یہ دو چار 0 اس سے یہ پتہ چلتا ہے divided by 0 0 کس پر divided 0 ہو جائے گا تو بی ای ٹو کا ملیکل اگزیسٹ نہیں کرتا اگر اگزیسٹ کرتا اگر تو کیا ہوتا ڈایا میکنیٹک ہوتا اگر اگزیسٹ کرتا تو کیا ہوتا ڈایا میکنیٹک ہوتا بی 2 کا ملیکل اگزیسٹ نہیں کرتا بانڈ اٹر زیرو آ رہا ہے آٹھ الیکٹران ہے دو چار چھیں اور آٹھ یہ اس کی اثر کینسل یہ سے اثر کینسل کر دے گا اس کے جو ہے انرجی لیور ڈائیگرام میں نے الیکچر نمبر 04 میں کلیئر کروا ہی ہوئے ہیں وہاں پر چیک کر سکتے اس کو اس کو نوٹ کر لیں شابہ جلدی سے جلدی سے نوٹ کر لیں شابہ ایک ملیکل بوران کو گھر میں کر لیں یہ آپ کو ہومرک ہو جائے گا بوران ایلٹرامک نمبر پانچ ہے پانچ جونے دس الیکٹران آ جائیں گے دس الیکٹران ہم فلورین کو لیتے ہیں فلورین کو